میرے پیارے ہم وطنوں نمسکار من کی بات کے لیے مجھے آپ سبھی کے بہت سارے خط ملے ہیں سوشل میڈیا اور نمو ایپ پر بھی بہت سے پیغام ملے ہیں میں اس کے لیے آپ کا بہت ممنون ہوں اس پروگرام میں ہم سبھی کی کوشش رہتی ہے کہ ایک دوسرے کی باعث ترغیب کابشوں پر گفتگو کریں عوامی تحریک سے تبدیلی کی داستان پورے ملک کو بتائیں اسی سلسلے میں میں آج آپ سے ملک کی ایک ایسی عوامی تحریک پر بات کرنا چاہتا ہوں جس کی ملک کے ہر شہری کی زندگی میں بہت اہمیت ہے لیکن اس سے پہلے میں آج کی نوجوان نسل سے چوبیس پچیس سال کے نوجوانوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور سوال بہت اہم ہے اور میرے سوال پر ضرور سوچئے کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والدین جب آپ کی عمر کے تھی تو ایک بار ان سے زندگی کا بھی حق چھین لیا گیا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ناممکن ہے لیکن میرے نوجوان ساتھیوں ہمارے ملک میں ایک بار ایسا ہوا تھا یہ برسو پہلے انیس سو پچھتر کی بات ہے جون کا ہی وقت تھا جب ایمرجنسی لگائی گئی تھی ہنگامی حالت کو نافذ کیا گیا تھا اس میں ملک کے شہریوں سے سارے حقوق چھین لیا گئے تھے اس میں سے ایک حق آئین کے آرٹیکل اکیس کے تحت سب ہندوستانیوں کو ملا رائٹ ٹو لائف این پرسنل لیبرٹی بھی تھا اس وقت ہندوستان کی جمہوریت کو کچل دینے کی کوشش کی گئی تھی ملک کی عدالتیں ہر آئین ادارہ پرے سب پر پندش لگا دی گئی تھی سینسرشپ کی حالت تھی کہ بغیر اجازت کچھ بھی چھاپا نہیں جا سکتا تھا مجھے یاد ہے تا مشہور گلوکار کشور کمار جی نے حکومت کی واہواہی کرنے سے انکار کیا تو ان پر بین لگا دیا گیا ریڈیو پر سے ان کی اینٹری ہی ہٹا دی گئی لیکن بہت کوششوں ہزاروں گرفتاریوں اور لاکھوں لوگوں پر ظلم و ستم کے بعد بھی ہندوستان کے لوگوں کا جمہوریت پر سے اعتماد متزلدل نہیں ہوا ہم ہندوستانیوں میں صدیوں سے جو جمہوریت کے اقدار چلے آ رہے ہیں جو جمہوری جذبہ ہماری رگ رگ میں ہے آخر کار جیت اسی کی ہوئی ہندوستان کے لوگوں نے جمہوری طریقے سے ہی امرجنسی کو ہٹا کر واپس جمہوریت قائم کی تانہ شاہی کی ذہنیت کو تانہ شاہی سوچ اور رویے کو جمہوری طریقے سے شکست دینی کے ایسی مثال پوری دنیا میں ملنا مشکل ہے امرجنسی کے دوران اہلِ وطن کے جد و جہد کا گبہ رہنے کی شرکات دار رہنے کی خوش قسمتی مجھے بھی حاصل ہوئی تھی جمہوریت کے ایک سپاہی کی شکل میں آج جب ملک اپنی آزادی کے پچھتر سال کا جشن منا رہا ہے امرت محصو منا رہا ہے تو امرجنسی کے اس خوفناک دور کو بھی ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے آنے والی نسلوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے امرت محصو سیکڑوں برسوں کی غلامی سے آزادی کی داستان فتح ہی نہیں بلکہ آزادی کے بعد کے پچھتر برسوں کے سفر کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں تاریخ کے ہر اہم پڑاؤں سے سیکھتے ہوئے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں میرے پیارے ہمتنوں ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس نے اپنی زندگی میں آسمان سے جڑے تصورات نہ کیوں بچپن میں ہر کسی کو آسمان کے چانتارے ان کی کہانیاں راغب کرتی ہیں نوجوانوں کے لئے آسمان چھونا خوابوں کو پورا کرنے کے مترادف ہوتا ہے آج ہمارا ہندوستان جب اتنے سارے شعبوں میں کامیابی کے آسمان چھو رہا ہے تو آسمان یا خلا اس سے اچھوتا کیسے رہ سکتا ہے گزشتہ کچھ وقت میں ہمارے ملک میں اسپیس سیکٹر سے جڑے کئی بڑے کام ہوئے ہیں ملک کی انہی حصولیابیوں میں سے ایک ہے انہی سپیس نام کی ایجنسی کا قیام ایک ایسی ایجنسی جو اسپیس سیکٹر میں ہندوستان کے پرائیویٹ سیکٹر کے لئے نئے مواقع کو پرموٹ کر رہی ہے اس شروعات نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کو خاص طور سے متوجہ کیا ہے مجھے بہت سے نوجوانوں کے اس سے متعلق پیغامات بھی ملے ہیں کچھ دن پہلے جب میں انہی سپیس کے ہٹکوارٹر کے افتتاح کیلئے گیا تھا تو میں نے کئی نوجوان اسٹارٹ اپس کے آئیڈیاز اور جوش کو دیکھا میں نے ان سے کافی دیر تک باتچیت بھی کی آپ بھی جب ان کے بارے میں جانیں گے تو حیران ہوئے بھی نہ نہیں رہ پائیں گے جیسے کہ اسپیس اسٹارٹ اپس کی تعداد اور سپیڈ کو ہی لے لیجیے آج سے کچھ سال پہلے تک ہمارے ملک میں اسپیس سیکٹر میں اسٹارٹ اپس کے بارے میں کوئی سوچتا تک نہیں تھا آج ان کی تعداد سو سے بھی زیادہ ہے یہ سبھی اسٹارٹ اپس ایسے ایسے آئیڈیا پر کام کر رہے ہیں جن کے بارے میں پہلے یا تو سوچا ہی نہیں جاتا تھا یا پھر پرائیوٹ سیکٹر کے لیے ناممکن مانا جاتا تھا مثال کے لیے چننائی اور ہیدرباد کے دو اسٹارٹ اپس ہیں اگنیکل اور سکائی روٹ یہ اسٹارٹ اپس ایسے لانچ ویکل ڈیولپ کر رہے ہیں جو خلا میں چھوٹے پیلوڈز لے کر جائیں گے اس سے اسپیس لانچنگ کی قیمت بہت کم ہونے کا اندازہ ہے ایسے ہی ہیدرباد کا ایک اور اسٹارٹ اپس دھرپ اسپیس سیٹلائٹ ڈیپلائر اور سیٹلائٹس کے لیے ہائی ٹیکنالوجی سولر پینلز پر کام کر رہا ہے میں ایک اور اسپیس سٹارٹ اپس دگن طرح کے تنویر احمد سے بھی ملا تھا جو اسپیس کے کچھرے کو مائپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے انہیں ایک چیلنج بھی دیا ہے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی پر کام کریں جس سے اسپیس کے کچھرے کا حل نکالا جا سکے دگن طرح اور دھرپ اسپیس دونوں ہی تیز جن کو اسرو کے لانچ ویکل سے اپنا پہلا لانچ کرنے جا رہے ہیں اسی طرح بینگلورو کے ایک اسپیس سٹارٹ اپس ایسٹروم کی فاؤنڈر نیہا بھی ایک کمال کے آئیڈیا پر کام کر رہی ہیں ایسا فلیٹ اینٹینہ بنا رہا ہے جو نہ صرف چھوٹے ہوں گے بلکہ ان کی کاؤسٹ بھی کافی کم ہوگی اس ٹیکنالوجی کی ڈیمان پوری دنیا میں ہو سکتی ہے ساتھیوں ان اسپیس کے پروگرام میں میں مہسانہ کی سکول سٹڈرنٹ بیٹی تنوی پٹیل سے بھی ملا تھا وہ ایک بہت ہی چھوٹی سیٹلائٹ پر کام کر رہی ہے جو اگلے کچھ مہینوں میں اسپیس میں لانچ ہونے جا رہی ہے تنوی نے مجھے گجراتی میں بڑی آسانی سے اپنے کام کے بارے میں بتایا تھا تنوی کی طرح ملک کے قریب ساڑھے سات سو سکول سٹڈرنٹس امرت مہسومی ایسے پچھتر سیٹلائٹس پر کام کر رہے ہیں اور بھی خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے زیادہ تر سٹڈرنٹس ملک کے چھوٹے شہروں سے ہیں ساتھیوں یہ وہی نوجوان ہیں جن کے من میں آج سے کچھ سال پہلے اسپیس سیکٹر کی شبیہ کسی سیکرٹ میشن جیسی ہوتی تھی لیکن ملک نے اسپیس ریفارم کیے اور وہی نوجوان اب اپنی سیٹلائٹ لانچ کر رہے ہیں جب ملک کا نوجوان آسمان چھونے کو تیار ہے تو پھر ہمارا ملک کیسے پیچھے رہ سکتا ہے میرے پیارے ہم وطنوں من کی بات میں اب ایک ایسے موضوع کی بات جسے سن کر آپ کا من مسرور بھی ہوگا اور آپ کو ترغیب بھی ملے گی گزشتہ دنوں ہمارے آلمپک گولڈ میڈل فاتح نیرہ چوپڑا پھر سے سرخیوں میں چھائے رہے آلمپک کے بعد بھی وہ ایک کے بعد ایک کامیابی کے نئے نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں فنلین میں نیرہ جنی پاوو نرمی گیمز میں سلور جیتا یہی نہیں انہوں نے اپنے ہی جیولین تھرو کے ریکارڈ کو بھی توڑ دیا کوٹین گیمز میں نیرہ جنی ایک بار پھر گولڈ جیت کر ملک کا وقار بڑھایا یہ گولڈ انہوں نے ایسے حالات میں جیتا جب وہاں کا موسم بھی بہت خراب تھا یہی حوصلہ آج کے نوجوان کی پہچان ہے اسٹارٹ اپ سے لے کر اسپورٹس ورد تک ہندوستان کے نوجوان نئے نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں ابھی حال میں ہی منقض ہوئے کھیلو انڈیا یود گیمز میں بھی ہمارے کھیلاریوں نے کئی ریکارڈ بنائے آپ کو جان کر اچھا لگے گا کہ ان کھیلو میں کل بارہ ریکارڈ ٹوٹے ہیں اتنا ہی نہیں گیارہ ریکارڈز خواتین کھیلاریوں کے نام درج ہوئے منیپور کی اے مارٹینہ دیوی نے ویٹ لیفٹنگ میں آٹھ ریکارڈز بنائے ہیں اسی طرح سنجنہ سناکشی اور بھاونہ نے بھی الگ الگ ریکارڈز بنائے ہیں اپنی میند سے ان کھیلاریوں نے بتا دیا ہے کہ آنے والے وقت میں بین الاقمامی کھیلوں میں ہندوستان کی ساکھ کتنی بڑھنے والی ہے میں ان سبی کھیلاریوں کو مبارک بات بھی دیتا ہوں اور مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کرتا ہوں ساتھیو کھیلو انڈیا یود گیمز کی ایک اور خاص بات رہی ہے اس بار بھی کئی ایسی صلاحیتیں اُبھر کر سامنے آئی ہیں جو بہت عام کنبو سے ہیں ان کھیلاریوں نے اپنی زندگی میں کافی جد و جہد کی اور کامیابی کے اس مقام تک پہنچے ہیں ان کے کامیابی میں ان کے اہل خانہ اور والدین کا بھی بڑا کردار ہے ستر کلومیٹر سائیکلنگ میں گول جیتنے والے سری نگر کے عادل الطاف کے والد ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی کور کا سر نہیں چھوڑی آج عادل نے اپنے والد اور پوری جمو کشمیر کا سر فخر سے اُچھا کیا ہے ویٹ لفٹنگ میں گول جیتنے والے چننے کی اہل دھنش کے والد بھی ایک عام سی کارپینٹر ہیں سانگلی کی بیٹی کاجول سرگار ان کے والد چائے بیچنے کا کام کرتے ہیں کاجول اپنے والد کے کام میں ہاتھ بھی بٹاتی تھی اور ویٹ لفٹنگ کی پریکس بھی کرتی تھی ان کی اور ان کے اہل خانہ کی محنت رنگلائی اور کاجول نے ویٹ لفٹنگ میں خوب واہواہی لوٹی ہے ٹھیک اسی طرح کا کرشمہ روحتک کی تنو نے بھی کیا ہے تنو کے والد راج ویر سنگھ روحتک میں ایک اسکول کے برز ڈرائیور ہیں تنو نے کشتی میں تلائی تمغہ جیت کر اپنا اور اپنے اہل خانہ کا اپنے پاپا کا خواب سچ کر کے دکھایا ہے ساتھیوں کھیل کی دنیا میں اب ہندوستانی کھیلالیوں کا دب دبا تو بڑھی رہا ہے ساتھ ہی ہندوستانی کھیلوں کی بھی نئی پہچان بن رہی ہے جیسے کہ اس بار کھیلوں انڈیا یود گیمز میں اولمپک میں شامل ہونے والے مقابلوں کے علاوہ پانچ سو دیشی کھیل بھی شامل ہوئی تھی یہ پانچ کھیل ہیں گتکا تھانگتا جوگاسن کلری پائٹٹو اور ملکھمب ساتھیوں ہندوستان میں ایک ایسے کھیل کا بنی لقامی ٹورنمنٹ ہونے جا رہا ہے جس کھیل کا جنم صدیوں پہلے ہمارے ہی ملک میں ہوا تھا ہندوستان میں ہوا تھا یہ نقاد ہے 28 جولائے سے شروع ہو رہے شترنج اولمپیاد کا اس بار شترنج اولمپیاد میں 180 سے بھی زیادہ ملک حصہ لے رہے ہیں کھیل اور فٹنس کی ہماری آج کی گفتگو ایک اور نام کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی ہے یہ نام ہے تلنگانا کی ماؤنٹینئر پورنا مالوت کا پورنا نے سیون سامیٹس چیلنج کو پورا کر کے کامیابی کا ایک اور پرچم لہر آیا ہے سیون سامیٹس چیلنج یعنی دنیا کی ساتھ سب سے مشکل اور اونچی پہاڑیوں پر چڑھنے کا چیلنج پورنا نے اپنے بلند حوصلوں کے ساتھ نورت امریکہ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ دینالی کی چڑھائی پوری کر کے ملک کو افتخار بخشا ہے پورنا ہندوستان کی وہی بیٹی ہے جنہوں نے محس تیرہ سال کے عمر میں ماؤنٹ ایوریس پر جیت حاصل کرنے کا حیرت انگیز کا نامان جان دیا تھا ساتھیوں جب بات کھیلوں کی ہو رہی ہے تو میں آج ہندوستان کی بات صلاحیت ترین کرکٹروں میں ان میں سے ایک مطالی راج کی بات کرنا شاہوں گا انہوں نے اسی مہینے کرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا ہے جس نے کئی کھیل شائقین کو جذباتی کر دیا ہے مطالی محض ایک غیر معمولی کھلالی نہیں رہی ہیں بلکہ بہت سی کھلالیوں کے لیے ترغیب کا باعث بھی رہی ہیں میں مطالی کو ان کے مستقبل کے لیے ڈھیر ساری نیخواہشات کا اظہار کرتا ہوں میرے پیارے ہم وطنوں ہم من کی بات میں ویس ٹو ویلت سے متعلق کامیاب کوششوں پر گفتگو کرتے رہے ہیں ایسی ہی ایک مثال ہے میزورم کی رائیدانی آئیزوال کی آئیزوال میں ایک خوبصورت نبی ہے چٹے لوئی جو برسوں کی بیعتنائی کے سبب گندگی اور کچھرے کی ڈھیر میں بدل گئی پچھلے کچھ سالوں میں اس ندی کو بچانے کے لیے کوششیں شروع ہوئی ہیں اس کے لیے مقامی ایجنسیاں رضاکار تنظیمیں اور مقامی لوگ مل کر سیف چٹلوئی ایکشن پلان بھی چلا رہے ہیں ندی کی صفائی کی اس مہم نے ویس سے ویلت کریشن کا موقع بھی بنا دیا ہے دراصل اس ندی میں اور اس کے کناروں پر بہت بڑے مقدار میں پلاسٹک اور بولتھین کا کچھرہ بھارا ہوا تھا ندی کو بچانے کے لیے کام کر رہے ادارے نے اسی پولتھین سے سڑک بنانے کا فیصلہ لیا یعنی جو کچھرہ ندی سے نکلا اس سے میذرم کے گاؤں میں ریاست کی پہلی پلاسٹک سڑک بنائی گئی یعنی صفائی سترائی بھی اور ترقی بھی ساتھیوں ایسی ہی ایک کوشش پڑچیری کے نوجوانوں نے بھی اپنے رضاکار ادارے کے ذریعے شروع کی ہے پڑچیری سمندر کے کنارے آباد ہے وہاں کے بیچز اور سمندری خوبصورتی دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں لیکن پڑچیری کے سمندری ساحل پر بھی پلاسٹک سے ہونے والی گنگی بڑھ رہی تھی اس لیے اپنے سمندر بیچز اور ایکولوجی کو بچانے کے لیے یہاں لوگوں نے ریسائیکلنگ فار لائف مہم شروع کی ہے آج پڑچیری کے کرائیکل میں ہزار اکلو کچھرہ ہر دن کلیک کیا جاتا ہے اور اسے سیگریگیٹ کیا جاتا ہے اس میں جو اورگینک کچھرہ ہوتا ہے اس سے خاد بنائی جاتی ہے باقی دوسری چیزوں کو الگ کر کے ریسائیکل کر لیا جاتا ہے اس طرح کی کوشش باعث ترغیب تو ہے ہی سنگل یوز پلاسٹک کے خلاف ہندوستان کی مہم کو بھی رفتار دیتے ہیں ساتھیو اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمچل پردیش میں ایک انوکھی سائیکلنگ ریلی بھی چل رہی ہے میں اس بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں صفائل ستھرائی کا پیغام لے کر سائیکل سواروں کا ایک گروپ شملہ سے منڈی تک نکلا ہے پہاڑے راستوں پر قریب پوری دوسو کلومیٹر کی یہ دوری یہ لوگ سائیکل چلاتے ہوئے ہی پوری کریں گے اس گروپ میں بچے بھی اور بذرگ بھی ہیں ہمارا ماحول صاف ستھرا رہے ہمارے پہاڑ، ندیاں، سمندر صاف ستھرے رہیں تو سہد بھی اتنی ہی بہتر ہوتی جاتی ہے آپ مجھے اس طرح کی کوششوں کے بارے میں ضرور لکھتے رہیے میرے پیارے ہمتنوں ہمارے ملک میں مانسون کا لگاتار پھیلا ہو رہا ہے کئی ریاستوں میں بارش بڑھ رہی ہے یہ وقت آب اور آبی تحفظ کے سمت میں خاص کوشش کرنے کا بھی ہے ہمارے ملک میں تو صدیوں سے زمداری سماج ہی مل کر اٹھاتا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ مند کی بات میں ہم نے ایک سٹیپ فیلس یعنی باوڑیوں کی وراثت پر گفتگو کی تھی باوڑی ان بڑے کوئوں کو کہتے ہیں جن تک سینیوں سے اتر کر پہنچتے ہیں راجستان کے عدوپور میں ایسی ہی سیکلوں سال پرانی ایک باوڑی ہے سلطان کی باوڑی اسے راؤ سلطان سنگھ نے منوایا تھا لیکن بے توجہی کے سبب دھیرے دھیرے یہ جگہ ویران ہوتی گئی اور کوڑے کچھے کے دھیر میں تبدیل ہو گئی ایک دن کچھ نوجوان ایسے ہی گھومتے ہوئے اس باوڑی تک پہنچے اور اس کے حالت دیکھ کر بہت دکھوئی ہوئے ان نوجوانوں نے اسی لحے میں سلطان کی باوڑی کی تصویر اور تقدیر بدلنے کا اہد کیا انہوں نے اپنے اس مشن کو نام دیا سلطان سے سلطان آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سلطان کیا ہے دراصل اپنی کوششوں سے ان نوجوانوں نے نہ صرف باوڑی کی پوری حالت بدل دی بلکہ اسے موسیق کی اخصر اور تان سے بھی جوڑ دیا ہے سلطان کی باوڑی کی صفائی کے بعد اسے سجانے کے بعد محاصر اور سنگیت کا پروگرام ہوتا ہے یہ تبدیلی اتنی موضوع بحث ہے کہ بیرون ملک سے بھی کئی لوگ اسے دیکھنے آنے لگے ہیں اس کامیاب کوشش کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ مہم شروع کرنے والے نوجوان چارٹڈ ایکاؤنٹنٹس ہیں اتفاق سے اب سے کچھ دن بعد ایک جولائی کو چارٹڈ ایکاؤنٹنٹس دے ہے میں ملک کے سبی سی ایس کو پیج کی مبارک بات دیتا ہوں ہم اپنے آبی زخیر کو موسیقی اور دیگر سماجی پروگراموں سے جوڑ کر ان کے تئی اسی طرح بیداری کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں آبی تحفظ تو حقیقت میں زندگی کا تحفظ ہے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کتنے ہی ندی محصو ہونے لگے ہیں آپ کے شہروں میں بھی اسی طرح کے جو بھی آبی زخائر ہیں وہاں کچھ نہ کچھ انقاد ضرور کریں میرے پیارے ہم مطنوں ہمارے اپنی شدوں کا ایک جیون منطر ہے چرائیوتی 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 آپ نے بھی اس منطر کو ضرور سنا ہوگا اس کا مطلب ہے چلتے رہو چلتے رہو یہ منطر ہمارے ملک میں اتنا مقبول اس لیے ہے کیونکہ لگتار چلتے رہنا متحریک بنے رہنا یہ ہمارے برطاؤ کا حصہ ہے ایک قوم کی شکل میں ہم ہزاروں سالوں کی ترقی کا سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں ایک سماج کی شکل میں ہم ہمیشہ نئے افکار نئی تبدیلیوں کو قبول کر کے آگے بڑھتے آئے ہیں اس کے پیچھے ہماری ثقافتی حرکت پذیری اور سفر کا بہت بڑا تعبون ہے اس لیے تو ہمارے رشی مونیوں نے تیرت یاترہ جیسی مذہبی ذمہ داریاں ہمیں سوپی تھی الگ الگ تیرت یاترہوں پر تو ہم سب جاتے ہی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اس بار چار دہم یاترہ میں کس طرح بڑی تعداد میں عقیدت مند شامل ہوئے ہمارے ملک میں وقت وقت پر الگ الگ دیو یاترہیں بھی نکلتی ہیں دیو یاترہیں یعنی جس میں صرف عقیدت مند ہی نہیں بلکہ ہمارے بھگوان بھی یاترہ پر نکلتے ہیں ابھی کچھ ہی دنوں میں ایک جولائی سے بھگوان جگنات کی مشہور یاترہ شروع ہونے جا رہی ہے علیشہ میں پوری کی یاترہ سے تو ملک کا ہر شہری واقف ہے لوگوں کی کوشش رہتی ہے کس موقع پر پوری جانے کی خوشبختی حاصل ہو دوسری ریاستوں میں بھی جگنات یاترہ خوب دھومدام سے نکالی جاتی ہے بھگوان جگنات یاترہ اشار مہینی کی دیوتیا سے شروع ہوتی ہے ہمارے گرنٹوں میں اشار حس سے دیوتی دیوے سے رتیاترہ اس طرح سنسکرٹ اشلوکوں میں ذکر ملتا ہے گجرات کے احمد آباد میں بھی ہر سال اشار دیوتیا سے رتیاترہ چلتی ہے میں گجرات میں تھا تو مجھے بھی ہر سال اس سیاترہ میں خدمت کرنے کی خوشبختی حاصل ہوتی تھی اشار دیوتیا جسے اشاری بج بھی کہتے ہیں اسی دن سے ہی کچھ کا نئے سال بھی شروع ہوتا ہے میں اپنے سبھی کچھ بھائیوں بہنوں کو نئے سال کی مبارک بات بھی دیتا ہوں میرے لئے اس لئے بھی یہ دن بہت خاص ہے مجھے یاد ہے اشار دیوتیا سے ایک دن پہلے یعنی اشار کی پہلی تاریخ کو ہم نے گجرات میں ایک سنسکرٹ اتصاب کی شروعات کی تھی جس میں سنسکرٹ زبان میں نغمہ و موسیقی اور ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں ان اقات کا نام ہے اشارش سے پر تھم دیو سے جیشن کو یہ خاص نام دینے کی پیچھے بھی ایک وجہ ہے دراصل سنسکرٹ کے عظیم شائد کالی داس نے اشار مہینے سے ہی بارش کی آمد پر میگ دوتم لکھا تھا میگ دوتم میں ایک شلوک ہے اشارش سے پر تھم دیو سے میگم اشلش سانو یعنی اشار کے پہلے دن پہاڑ کی چوٹیو سے لپٹے ہوئے بادل یہی اشلوک اس انقات کی بنیاد بنا ساتھیوں احمد آباد ہو یا پوری بھگوان جگنات اپنی سیاترہ کے ذریعے ہمیں کئی اہم انسانی پیغام بھی دیتے ہیں بھگوان جگنات دنیا کے مالک تو ہیں ہی لیکن ان کی یاترہ میں غریبوں محروموں کی خاص سرکتداری ہوتی ہے بھگوان بھی سماج کے ہر طبقے اور ہر فرد کے ساتھ چلتے ہیں ایسے ہی ہمارے ملک میں جتنی بھی یاترہیں ہوتی ہیں سب میں غریب، امیر، اونچ نیچ ایسے کوئی امتیاز نظر نہیں آتے سارے امتیازات سے اوپر اٹھ کر یاترہ ہی سب سے ضرور ہی ہوتی ہے جیسے کہ مہراشتر میں پندرپور کی یاترہ کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا پندرپور کی یاترہ میں کوئی بھی نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے ہر کوئی وارکری ہوتا ہے بھگان میں تھل کا خادم ہوتا ہے ابھی چار دن بعد ہی تیز جون سے امن نا سیاترہ بھی شروع ہونے جا رہی ہے پورے ملک سے عقیدت مند امن نا سیاترہ کے لیے جمہو کشمیر پہنچتے ہیں جمہو کشمیر کے مقامی لوگ اتنی ہی عقیدت سے سیاترہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور تیرس ریاضریوں کا تعاون کرتے ہیں ساتھیوں جنوب میں ایسی ہی اہمیت سبری مالا یاترہ کی بھی ہے سبری مالا کی پہلیوں پر بھگوان ایپا کے درشن کرنے کے لیے یہ یاترہ تب سے چل رہی ہے جب یہ راستہ پوری طرح جنگلوں سے گھرا رہتا تھا آج بھی لوگ جب ان یہ یاترہوں میں جاتے ہیں تو اسے مذہبی رسومات سے لے کر رکنے ٹھیرنے کے بندوبستک غریبوں کے لیے کتنے مواقع پیدا ہوتے ہیں یعنی یہ یاترہیں براہ راست ہمیں غریبوں کے خدمت کا موقع دیتی ہیں اور غریب کے لیے اتنی ہی مفید ہوتی ہیں اسی لیے تو ملک بھی اب روحانی یاترہوں میں عقید مندوں کے لیے سغولیات بڑھانے کے لیے اتنی ساری کوشش کر رہا ہے آپ بھی ایسی کسی یاترہ پر جائیں گے تو آپ کو روحانیت کے ساتھ ساتھ ایک بھارت شریشت بھارت کے بھی درشن ہوں گے میرے پیارے ہمتنوں کے ذریعے آپ سبی سے جوننے کا یہ تجربہ بہت ہی خوشکن رہا ہم نے اہل وطن کی کامیابیوں اور حصول یابیوں کی بات کی اس سب کے درمیان ہمیں کورونا کے خلاف احتیاط کو بھی دھیان میں رکھنا ہے حالانکہ اتمنان کی بات ہے کہ آج ملک کے پاس ویکسین کی وسیح حفاظتی ڈھال موجود ہے ہم دو سو کروڑ ویکسین ڈوز کے قریب پہنچ گئے ہیں ملک میں تیزی سے پریکوشن ڈوز بھی لگائی جا رہی ہے اگر آپ کی سیکن ڈوز کے بعد پریکوشن ڈوز کا وقت ہو گیا ہے تو آپ یہ تیسری ڈوز ضرور لیں اپنے اہل خانہ کو خاص کر بذرگوں کو بھی پریکوشن ڈوز لگوائیں ہمیں ہاتھوں کی صفائی اور ماسک جیسی ضروری احتیاط بھی برتنی ہی ہے ہمیں بارش کے موسم میں آس پاس گندگی سے ہونے والی بیماریوں سے بھی آگاہ رہنا ہے آپ سب مہتات رہیے صحت مند رہیے اور ایسی ہی توانائی سے آگے بڑھتے رہیے اگلے مہینے ہم ایک بار پھر ملیں گے تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ نمسکار